ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کھل جائیں گے آج سے کس کو زیادہ مل رہی ہے ماسک لگانا تھرمل سکیننگ ضروری ہے یہ شروعات سے لاغو ہے اس طرح کے کارکم میں آپ جائیں گے جہاں سوالو کے کھٹا ہو رہے ہیں یہ ضروری ہوگا اوپن اے ایئر تھیٹر کھل جائیں گے یعنی کی سٹیڈیم میں بڑے میدانوں میں جو اوپن اے ایئر تھیٹر ہوتے ہیں ان کو کھل دیا جائے گا خوشل وکاس نکم سینٹر یہ کھل جائیں گے تاکہ لوگ اپنی ٹریننگ کو پورا کر سکیں آئی ٹی آئی ٹریننگ سینٹر بھی کھل جائیں گے آج سے انلوک فور ہونے جارہا ہے لاغو اور اس کے علاوہ راستی عدی مطا سنستان یہ بھی کھل جائیں گے یہاں پر بھی یہ ٹریننگ کے سشن ہے وہ کھول دیے جائیں گے ساماجک دوری کے نیموں کے ساتھ یہ تمام جو سینٹر ہے ان کو کھول کر رکھا جا سکے گا تو انلوک فور میں بہت ساری ریایتیں ملنے جا رہی ہیں لیکن اس کا ساماجک دوری کے ساتھ ہی آپ کو پیوک کرنا ہے صبح صبح نمستے بھارت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آج سے آپ کے شہر آپ کے راجی میں کیا بدلاغ ہونے والے ہیں لیکن کیا یہ بدلاغ سب کو سوہا رہے ہیں قریب چھے بہینے بعد دیش کے کچھ راجیوں میں آج سے سکول کھلنا شروع ہو گئے ہیں پر ماباپ کی اشانکائیں برقرار ہیں کورونا سے رکھشا کے ساتھ شکشہ کیسے ہوگی ایڈپی نیوز ایپ ٹاؤنڈلوڈ کیجئے اور وہاں سے یہ خبر اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے راجیوں کی سوچی جہاں آج سے سکول شروع ہو رہے ہیں بیہار، راجستان، ہریانہ، چندگر، ہمچل پردیش، جمہو کشمیر، آندھر پردیش، کناٹک، میگھالے، ناغالینڈ یہاں آج سے 50-50 سکول کھل جائیں گے راجیوں کی سوچی جہاں سکول بند رہیں گے یوپی، جھارکھن، ڈللی، پنجاب، مدر پردیش، مہاراشتر، گجرات اور پششم بنگال یہاں سکول ابھی نہیں کھلیں گے اب جو سکول شروع ہو رہے ہیں وہ کیسے شروع ہو رہے ہیں اس کے بارے میں جانیے آپ کے ٹی وی سکرین پر دو طرح کی تصویریں ہیں پہلی تصویر ہریانہ کے ایک پرائیویٹ سکول کی ہے وہیں دوسری تصویر ایک سرکاری سکول کی ہے تو دیکھئے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں مین گیٹ سے تو مین گیٹ کے باہر آپ کو جگہ جگہ پر ایسے سوشل ڈسٹنس کے جو سٹیکرز ہیں وہ نظر آ جائیں گے جہاں پر پدچن بنے ہوئے ہیں کہ کتنی دوری پر جو بچے آئیں گے باہر سے سکول میں جب پرویش کریں گے تو کیسے دوری پر انہیں کھڑے رہنا ہے ساتھی ساتھ جگہ جگہ پر ایسے جو سانٹائزرز ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یعنی کی بینا سانٹائز کریں آپ کو اندر سکول کے جانے کی اجازت نہیں ہے ہریانہ کے سونی پت کے ایک نیجی سکول لٹل اینجلز نے بچوں کے لیے سکول میں ایسے آٹومیٹک دوار لگائے ہیں جو بینا ماسک کے بچوں کو اندر نہیں جانے دیں گے یہ جو آپ مشین سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں باقاعدہ جو بچے ہیں ان کے ڈیٹا فیل کیے گئے ہیں اور اس میں ماسک نہیں پہننے پر نوٹس آتا ہے بچوں کے لیے جو کانچ کا دروازہ یہاں پہ ساتھ میں دکھائی دے رہا ہے اسے دروازے اپنے میٹرو سٹیشن پر اس سے پہلے دیکھے ہوں گے لیکن سکول میں اس طرح کا جو اپیوگ ہے یہ آپ پہلی بار دیکھیں گے سکول میں ہر جگہ کوویٹ کو دیکھتے ہوئے دیواروں پر اس سے بچنے کے لیے سندیش دیے گئے ہیں کلاس روم میں ایک سیٹ پر بس ایک چھاتر کے بیٹنے کی ویوستہ کی گئے ہیں کلاس روم کی باری ہے دیکھئے جگہ جگہ پر آپ کو یہاں پر سٹکرز دکھائی دے رہے ہیں alternatively یہاں پر جو سیٹس ہیں ان پر سٹکرز لگائے گئے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے بیچ میں ایک دوری کریبن ایک سے ڈیڑھ میٹر کی دوری یہاں پر دکھائی دے رہی ہے جسے کی سنکرمڑ کا خطرہ جو ہے وہ بھی یہاں پر avoid ہوتا وہ دکھ رہا ہے ساتھی ساتھ بھیڑ جو ہے سٹوڈنٹس کی وہ نہیں لگے گی کیول پچاس پرتیشت ٹیچرز اور سٹاپ کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں سکوڈ ابھی بھاوک کی لکھت اجازت پر چھات سکوڈ آ پائیں گے کرونا سے بچنے کے سارے اپائیں ہوں گے ماس اور سوشل ڈسٹنسی انیواری ہوگی سکوڈ گیٹ پر تھرمل سکریننگ ہوگی فیلحال صرف انہی سکوڈوں کو کھلنے کی اجازت ہے جو containment زون میں نہیں ہے containment زون کے باہر سکوڈوں میں بھی ان سکشکوں کرمچاریوں اور ودیارتیوں کو پرویش نہیں دیا جائے گا جو containment زون میں رہتے ہیں اب آپ کو ہریانہ کے سرکاری سکوڈ کی ویوستہ دکھاتے ہیں یہاں بھی کرونا سے بچوں کو بچانے کی پوری تیاری کی گئی ہے جوتے سانٹائز کرنے سے لے کر تاپمان جانچنے کی ویوستہ کی گئی ہے پرویش دوار سے گھوستے ہیں تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے یہ سرکلز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں آپ پر لکھا ہوا ہے جوتے سانٹائز کی اور یعنی کہ اس طرح سے ایک ڈریکشن بنا ہوا ہے اور یہاں پر جوتوں کو سانٹائز کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں تو جوتوں کو یہاں پر سانٹائز کرنے کے بعد جو چھاتر ہیں پھر وہ آگے بڑھیں گے سرکاری سکول میں بھی ایک سیٹ پر ایک چھاتر کے بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے تو اوپن ایریا میں ان کو بٹھایا جائے اور اسی لئے ہم نے روم بھی ہمارے پاس میں سپیشیس ہے لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اوپن ایریا میں کوریڈوز کے اندر بچوں کو بٹھا گئے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں جو ہے ان کو پڑھایا جائے تو انلوک پور کے تحت کیا کچھ کھلنے والا ہے میرے سہیوگی وکاس نے آپ کو بتایا کنکم نے آپ کو بتایا کہ جب سکولز کھلیں گے تو کیا کچھ سیاریاں رہیں گی تاکہ آپ نشت ہو کر اپنے بچوں کو اگر کوئی قویری ہے ٹیچرز کے پاس بھیج سکے میں آپ کو بتا دیتی ہوں فرینس کو لے کر دلی میں کیا کچھ فہولیت آپ کو ملنے والی ہے تو دیکھیں خاص روٹوں پر یاتری ٹرینوں کی زیادہ مانگ ہے اسی کو دیکھتے ہوئے پیسے لیے گا ہے کہ ان روٹوں پر آج سے چالیس کلون سپیشل ٹرین چلائے جانے والی ہے تو ایک ایم پیسنال یہاں اس کے لئے پوری طرح ریزرف ٹرین ان کو جسٹاپ پیج ہے ان کے وہ بھی سیمت کر دی گئے تاکہ زیادہ سٹیشنز پر یہ نہ رکھیں جن سٹیشنز کی بھی زیادہ بھیڑ ہے وہی پر یہ سپیشل ٹرین چلنے والی ہے ہر روٹ پر نہیں چل رہی ہے جہاں پر بھیڑ زیادہ ہے وہاں پر بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹرینیں زیادہ چلائی جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو ممبئی کا بھی حال بتا دیتے ہیں یہاں لوکل ٹرینز کے بارے میں جانکاری ہے کہ پسٹن ریلوے آج سے پانسو لوکل ٹرین چلانے والا ہے آپ کی سوویدھا کے لئے کورونا سنکٹ کے بعد ساڑھے تین سو ریل گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں ایک خاص طور پر تاکہ کسی بھی تریقی اصویدھا نہ ہو آنے جانے میں آپ کو سہولیت ہو ابھی لوکل کیول آگرشپ سیوہ کرمچاریوں کے چلو رہی ہیں یہ بھی نمستے بھارت میں ہی ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی ریل یاترہ کے لئے کیوروڈ والے ٹکیٹ کی ویوستہ تیجئے یہ ہے تاکہ کونٹیکٹ لیس ٹراؤل آپ کر سکے ساماجک دوری بنائے رکھنے کے لئے بھی ٹرینز کی سنکھیا جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے تاکہ آپ جب بھی بیٹھیں تو دور دور بیٹھیں سوشل ڈسنسنگ کا پالن ہوگا تو کافی حد تک کرونا وائرس کو آپ خود سے دور اکھ پائیں تاکہ آپ جب بیٹھیں